سینئر صحافی اور تجزیہ کار نسرت جاوید نے کہا ہے کہ عوام سے حقیقی رابطہ رکھنا اب نہ تو ہماری سیاسی جماعتوں کا مسئلہ رہا ہے اور نہ ہی ان کی ترجیح رہ گئی ہے کئی دہائیوں سے یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ اقتدار کا حقیقی منبع عوام کے بجائے چند طاقتور ریاستی ادارے ہیں یعنی بھائی لوگوں کی نوکری کرتے رہو اور ان سے اقتدار میں حصہ لینے کی کوشش میں مگن رہو اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں نسرت جاوید کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیلیکٹرز اور سیلیکٹڈ کی کہانی بھی اسی لیے مقبول ہوئی کہ سیلیکٹرز کی جانب سے عمران خان کو وزارت عظمہ کے آفس تک پہنچاتے ہوئے سب نے دیکھا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ملک کے اصل مالکوں کا یہ فیصلہ عملی اعتبار سے سب نے سر جھکا کر مان بھی لیا بقول نسرت کچھ عرصہ بعد کپتان کے سیاسی مخالفین یہ امید باننا شروع ہو گئے کہ بل آخر عمران خان کو لانے والے ان سے ناراض ہو جائیں گے اور پھر سے ہمارا چانس بن جائے گا یہ سوچا گیا کہ اپوزیشن جماعتوں کی لوٹری بھی تب ہی نکلے گی جب مسنت اقتدار پر بٹھانے والے ہی نکالنے کا فیصلہ بھی کریں گے اس لیے ہمیں بلا وجہ زور لگانے کی ضرورت نہیں پھر نئے آئی ایس آئی چیف کی تائناتی کی عمل میں تاخیر شروع ہوئی تو تھا جس کا انتظار والا ماحول بن گیا بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف قومی اسمبلی میں دوبارہ متحرک ہو گئے ان کی کوششوں سے حکومت کو دو مرتبہ قومی اسمبلی میں ہونے والی گنتی میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس شکست کے بعد یہ بھی فرض کر لیا گیا کہ عمران خان پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلانے کی ہمت نہیں دکھائیں گے اور ان قوانین کو لاغو کرنے کی ضد بھلا دیں گے جنہیں وہ صاف شفاف انتخابی نظام کے لیے لازمی سمجھتے ہیں حالانکہ بسات اس کے الٹ ہے تاہم اپوزیشن کے سب اندازے غلط ثابت ہوئے اور عمران خان نے نہ صرف پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس دوبارہ بلالیا بلکہ تین تیس متنازعہ بل بھی منظور کروالیے نصرت جاوید کہتے ہیں روز مرہ زندگی کے مسائل سے پریشان ہوئے پاکستانیوں کی اکثریت کی طرح مجھے بھی عمران حکومت کے استحقام یا دم استحقام میں خاص دلچسپی نہیں میں نے تمام عمر صحافت میں گزاری ہے اور میرے رزق کا واحد وسیلہ صحافت ہی ہے اندھی نفرت و عقیدت کے موجودہ دور میں اگرچہ اس دھندے سے وابستہ رہنا مشکل تر ہوتا جا رہا ہے لیکن موجودہ دور میڈیا کے لیے مشکل ترین بھی ہے اور بد ترین بھی حکومت فقط اپنے بیانیے کو شدت سے فروغ دینا چاہ رہی ہے تنقید برداشت نہیں کرتی ازاد منش صحافیوں کو بکاؤ ٹھہراتی ہے جن میں سے اکثر پر وطن عزیز میں جھوٹی خبروں کے ذریعے انتشار پھیلانے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے اپوزیشن میں بیٹھی جماعتیں بھی صحافیوں سے خوش نہیں وہ انہیں حکومتی دباؤ سے سہم جانے کے تانے دیتی ہیں اس تصور کو ہم میں سے اکثر لوگ کیا کہیں گے والے رویے سے رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں نصر جاوید کہتے ہیں میں کافی دنوں سے نہایت سنجیدگی سے وطن عزیز میں جاری سیاست نامی شیعہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں سنا تھا کہ ایک حکومت ہوتی ہے اور اس کی مخالف اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہیں حکومت اپنی توجہ ایسے ایک دامات پر مرکوز رکھتی ہے جو عوام کو استحکام اور خوشحالی کی جانب بڑھنے کا گمان فراہم کریں حکومت کی مخالف جماعتیں اس کے برعکس عوامی مسائل اجاگر کرنے میں مصروف رہتی ہیں اس کے علاوہ شاید کوئی نظریہ نام کی شیعہ بھی ہوتی ہے لیکن میں سیاسی افق پر چھائی سیاسی جماعتوں کی ساخت اور رویے پر غور کرتا ہوں تو ان کی نظریاتی پہچان یا تشخیص کا تعین دشوار محسوس ہوتا ہے حکمران جماعت سمیت اپوزیشن میں بیٹھی دونوں بڑی جماعتیں بھی گنیادی طور پر نام نہاد الیکٹیبلز پر مشتمل ہیں یہ جماعتیں بھی ایسے خاندانوں کی نمائندگی کرتی ہیں جو برطانوی دور سے اپنے حلقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے سرکاری سرپرستی کو یقینی بنانے کے لیے انتخابی عمل میں حصہ لے رہے ہیں ان کے طاقتور دھڑے ہیں اور دیرے داری کی روایت بھی نبانا ہوتی ہے مہنگائی اور بے روزگاری ایسی اشرافیہ کا حقیقی مسئلہ نہیں وہ اس سے ہرگز پریشان نظر نہیں آتے لیکن ووٹروں کو مطمئن رکھنے کے لیے عام آدمی کے مسائل پر تقریر ہر صورت کرتے ہیں پارلیمان میں بیٹھے افراد خواہ حکومتی بنچوں پر بیٹھے ہوں یا اپوزیشن میں اگر واقعتن عوام کے حقیقی مسائل کے بارے میں فکر مند ہوتے تو ڈاکٹر حفیظ شیخ جیسے ٹیکنوکیٹ آئی ایم ایف سے ایسا معایدہ نہ کر پاتے جس نے روز مرہ ضرورت کی اشیاء اور بجلی اور گیس کے نرخوں میں ناقابل برداش اضافہ کر دیا ہے ان کی جگہ آنے والے شوکر ترین بھی قومی اسمبلی یا سینٹ میں پیش ہو کر تفصیل سے یہ بتانا لازمی محسوس نہیں کرتے کہ آئی ایم ایف نے ہماری معیشت کو توانا رکھنے کے لیے پانچ سو میلین ڈالر کی جو قسطیں دینا تھی وہ ابھی تک کیوں نہیں ملی وہ مل رہی ہوتی تو ہمارے خزانے میں اب تک ایک ارب ڈالر آ چکے ہوتے نسرت جاوید کہتے ہیں یہ رقم چند شرائط کی وجہ سے رکی ہوئی ہے حکومت ان پر عمل درامت سے ہچکچا رہی ہے میرے اور آپ جیسے عام پاکستانی کو مگر خبر ہی نہیں کہ وہ شرائط کیا ہیں اور ان پر عمل درامت سے حکومت کیوں گھبرا رہی ہے آئی ایم ایف کے خلاف اپوزیشن میں بیٹھے لوگ تقاریر تو مسلسل جھاڑتے ہیں اپنے دور اقتدار میں لیکن وہ اکثر اتار کے اسی لڑکے سے شفایابی کی امید بانتے رہے اپنے تجربے کو بنیاد بناتے ہوئے ایسی حکمت عملی کی نشاندہی کرتے نظر نہیں آتے جو آئی ایم ایف پر انعصار کو مکمل ختم کرنے کے بجائے اسے کم سے کم تر بنانے کی راہ دکھائے لہٰذا مہنگائی کی چکی میں پسنے والے عوام کا آج جو حال ہو رہا ہے اس سے کچھ مختلف ہونا ممکن نہیں تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا